مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ نحمد و نسلی علی رسولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَاد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے کسی چیز کو لینے کے کیا آداب ہیں اور اس کو واپس کرنے کے کیا آداب ہیں کسی بھی چیز کو لینا اور دینا یہ معاشرے میں ہم سب کی ضرورت ہے اور وہ چیزیں جو عام گھروں میں استعمال ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو لیا اور دیا جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے تیسویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آرائیت اللذین یمنعون الماؤن آرائیت اللذین یمنعون الماؤن کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جو استعمال کی چیزوں کو منع کرتے ہیں یعنی استعمال کی چیزیں جو آپس میں ضرورت ہوں ان کو لینا بھی اور دینا جائز ہے چیز کو لینے اور دینے کے بارے میں اصور یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جو چیز لیے اور جس مقصد کے لیے مالک سے اجازت لیے اس کو اسی مقصد میں استعمال کرنا یہ پہلا عدب ہے اور دوسری بات یہ کہ جب چیز لینی ہے تو اب جس آدمی سے ہم لے رہے ہیں یا وہ ہم سے عمر میں بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا تو اس کے لیے بڑے آدمی کے لیے بالخصوص یہ اصول ہے کہ اس سے چیز عدب سے لی جائے آگے ہو کر دونوں ہاتھوں سے لی جائے اور اگر دینی ہے تو پھر بھی آگے ہو کر دونوں ہاتھوں سے اس کو چیز پکڑائی جائے اور اس کے ساتھ جب چیز کو واپس کرنا ہے تو واپس چیز کو کرتے وقت بھی انسان اس مالک کے چیز کو خود پہنچا کر آئے اور اس کے ساتھ جب واپس کرے تو جزاک اللہ خیرہ کا جملہ کہے کہ اللہ آپ کو جزا خیر نصیف فرمائے یہ شکریہ کے کلمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عدیث ہے فرمائے جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو لیں اور عدب کے ساتھ لیں چیزوں کو دیں اور عدب کے ساتھ لیں اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ چیز کو لو بھی دائیں ہاتھ سے اور دو بھی دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے میں خود اپنی زندگی کا تجربہ عرض کرتا ہوں ایک پٹرول پمپ سے گاڑی میں پٹرول ڈلوایا اس کے بعد پیسے پکڑائے تو اس آدمی کا پٹرول کے ڈلوانے والے مرازم کا دائیں ہاتھ مصروف تھا میں نے بائیں ہاتھ میں پکڑانا چاہت اس نے نہ پکڑا بلکہ اپنے دائیں ہاتھ کو فارق کر کے پھر اس نے وہ پیسے پکڑے اور ساتھی یہ جملہ کہا کہ مالک نے منع کیا ہوا ہے کہ اپنے دبائیں ہاتھ سے کبھی پیسے نہیں پکڑے بہت بڑا سبق ملا اور اس کے بعد دینے میں بھی احتیاط کی اور لینے میں بھی احتیاط کی کہ دائیں ہاتھ ہی استعمال ہونا چاہیے یہ عدب بھی ہے برکت بھی ہے بادب بانصیب بے عدب بے نصیب اور چیزوں میں اثر برکت ہے اور برکت بھی سنت سے آتی ہے برکت کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سنت کا اعتمام ہے جتنا سنت کا اعتمام ہوگا اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس کا اعتمام نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ